ہم بنائیں گے یخنی بریانی اس کے لئے ہمیں آدھا کلومیٹ کو کوکر میں ڈال دینا ہے پھر اس میں ساڑھے تین گلاس پانی ڈالیں گے پھر ایک ہم کارٹن کا کپڑا لیں گے ایک کارٹن کا کپڑے کو لے کر اس میں ایک چمہ صاف اور ایک چمہ دھنیا جو کسی یخنی بریانی کے خاص مسالہ ہے اس کو بھی اسی کوکر میں ہم اس پوٹلی کو بنا کر کے ڈال دیں گے ساتھ میں نمک اور تیج پتے کو بھی ہم اس میں ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس کو ایک کوکر میں سیٹی لگا دیں گے ایک سیٹی اور دیری آج پر چار منٹ پکا کر ہم اس کو سائٹ میں رکھ لیں گے پھر ایک پین میں ہم دو کرچی تیل ڈالیں گے اور اس میں چار سے پانچ میڈیم سائز کی کٹی ہوئی پیاز کو ڈال کر گلا بھی ہونے دیں گے جب ہماری پیاز رنگ بدلنے لگے گی اسی پیاز کو گولڈن براؤن ہونے تک ہم بھونیں گے جب پیاز گولڈن براؤن ہونے لگے گی اس پر خواہد تھیان دیں گے پیاز کو جلنے نہیں دیں پیاز جب گولڈن براؤن ہو جائے گی تو اس پیاز کو ہم ایک پلیٹ میں الگ نکال لیں گے پیاز کو نکالنے کے بعد کچھ کھڑے مسالے الائچی، جیرہ، دالچینی، تیج پتے کو ہم اس دیل میں ڈال دیں گے پھر ہم ایک کٹا ہوگا ٹاماتر کو بھی اس میں ہی ڈال دیں گے پھر ہم کچھ مسالوں کو ڈالیں گے اس میں ہم آترک لہسون کا پیسٹ لال مرش پاورڈر اور تھنیا پاورڈر سب مسالوں کو اس میں ڈال کر مسالے کو اچھے سے پھونیں گے مسالے کو اچھے سے پھونیں گے تھوڑا سا پانی بھی ڈالیں گے تاکہ مسالے چلی نہیں اور مسالوں کو اچھے سے پھون دیں گے اب تک مسالہ اوپر تیل نہ چھوڑ دیں جب مسالہ تیل دھوئے دے گا تو ہم اس میں گوشت کو ڈال دیں گے یقنی میں پکے ہوئے گوشت جگلا ہوا ہے اس کو بھی ڈال کر ہم اچھے سے پھونیں گے گوشت کو پھوننے کے بعد ہم اس میں ہری دھنیا اور کھڑا مرچہ ڈال دیں گے جس کو ہم نے کٹ لگا دیا ہے ہری مرچے میں اور اس کو بھی گوشت کے اندر ڈال کر اچھے سے پھونیں گے پیرہ ہم آدھا گھنٹہ بھی کے ہوئے باسمتی رائز کو بھی اسی میں ڈال دیں گے اور ان چاولوں کو ہم اسی یقنی کے پانی میں بنائیں گے جس کو ہم نے شروع میں یقنی بنائی تھی جس میں پانی ڈال کر یقنی چڑھائی تھی اسی پانی میں اس چاول کو بنائیں گے جس سے ہماری بریانی کا بریانی کا ذائقہ بڑھ جائے گا ہمارا ٹو اینڈ ہاف گلاس چاول ہے تو ہم ٹری اینڈ ہاف گلاس یقنی کے پانی کو اس میں ایٹ کریں گے اب ہم اس پانی کو تھوڑا سا کھولنے دیں گے یا تلی ہوئی پیاز کو بھی اس میں ڈال دیں گے تھوڑی سی تلی ہوئی پیاز ہم بچا لیں گے باکہ ساری پیاز ہم اس میں ڈال دیں گے پھر ہم دو چمبچ گرم مسالے کو بھی اس میں اس سمیں ایٹ کر دیں گے پھر ہم اس کو ٹھک کر ایک آنچ کھولنے دیں گے اور اس کا نمک کو بھی ایک بار ٹیسٹ کر لیں گے نمک اگر کم لگے تو اس میں نمک کو بھی تھوڑا سا ڈال دیں گے اور ڈھک کر ایک بوائل آنے تک پکائیں گے جب ہمارا ایک بوائل آ جائے گا تب ہم بریانی کو دم پر رکھیں گے دم پر رکھنے کے لیے ہم نیچے اس کے گرم توا بھی لگا دیں گے مجھا چاوال میں ایک اچھے سے بوائل آ جائے گا اب ہم چاوال میں اچھے سے بوائل کو آنے دیں گے جب اچھے سے چاوال میں بوائل آ جائے گا تب ہم اس کو ڈھک کر دم پر رکھ دیں گے پندرہ منٹ دم کرنے کے بعد بریانی میں ہم فوڈ کلر ڈالیں گے اور جو ہماری تلی ہوئی پیاس بچی ہوئی ہے اس میں کیوڑا جل ملا کر ہم اس کو اوپر سے گارنش کریں گے گارنش کرنے کے بعد ہماری ڈالیشیس اور ذاکیدار بریانی یقنی بریانی بن کر تیار ہے موسیقی 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 موسیقی